بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین کرام ذلحج کے دس دن وہ دن ہیں جن کو افضل ایام دنیا کہا گیا یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے جن دس راتوں کی قسم کھائی ہے تو سوچیں وہ کتنی برکت والی راتیں ہوں گی علمائیں کرام لکھتے ہیں کہ حاجی کے حق میں یہ دس راتیں شب قدر کی مانن ہیں چنانچہ وہ ذلحج کے دس روزے رکھیں رات کو عبادت کریں اپنے رب سے مانگیں یہ اللہ رب العزت کی فیاضی ہے کہ آنے والوں کا محروم نہیں رکھتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تم آئے ہو شینشاہ حقیقی کے دروازے پر آئے ہو اب یہاں سے لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں اور ہزانوں کے مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ بر لو جو بر سکتے ہو چنانچہ ان دس راتوں میں اپنے رب کو منالو جو مانگتے ہو اسی سے پالو اپنی مرادیں اپنی دعائیں اس سے منواو اپنی دعائوں کو پورا کرواؤ ان دس راتوں میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو ذلحج کے دس دنوں کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی